اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بحمداللہ دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 57 شروع ہو رہا ہے سورت آل عمران چوتھا پارا اور سورت کی آیت نمبر 116 سے ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں ان اللذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی مر گئے لن تغنی عنہم اموالوہم ولا اولادوہم من اللہ شیعہ نئی فائدہ دیں گے نئی بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی نہ ان کی مال نہ ان کی اولاد یہ اللہ سے ان کو اللہ کی پکڑ سے ان کو نہیں بچا سکیں گے وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ ہیں دوزخی ہم فیہا خالدون اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گے پتا چلا جہنم میں ہمیشہ اسی نے رہنا ہے جس کا کفر پر خاتمہ ہوا اگر نہ جو مسلمان گناہگار ہیں وہ اگر بالفرض جہنم میں جائیں گے بھی تو ہمیشہ نہیں رہیں گے موتا ذلہ کا قیدہ ہے کہ گناہگار جو ہیں وہ ان کے لیے بھی خلود فی النار ہے یہ اس آیت کے منافی ہیں اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ ان کے مال ان کو فیدہ نہیں دے سکیں گے تو یہ جو دنیا کے اندر نیکیاں کرتے ہیں یہ کدھر جائیں گے کبھی کسی غریب کو کھلا دیا کسی کو دوائی لے دی کوئی رفاہ آمہ کا کام کر دیا مکہ کے مشرق بھی حاجیوں کو پانی پلاتے تھے کھانے کھلاتے تھے تو اللہ فرماتا ہے مَسَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِيهَا ذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا ان لوگوں کی مثال جو خرج کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں خرج کرتے ہیں فسل اگاتے ہیں باغ بناتے ہیں پھر کَمَسَلِ رِیْحٍ اس ہوا کی طرح ہے فِيهَا سِرْرُنْ جس ہوا میں شدید ٹھنڈکو ہو پالا نہیں ہوتا سخت پالا ہو اور یہ ہوا پالا اصابت حرس قوم یہ پہنچا قوم کی کھیتی کو قوم نے اپنی فصل اگائی نا اب پالا پڑا اس فصل پڑ جب پالا پڑا شدید ٹھنڈ پڑی تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے فصل ساری تباہ ہو جاتی ہے نا بس یہی مثال ہے ان لوگوں کی ظالمو انفسہم انہوں نے شرک کر کے انہوں نے کفر کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا تو اس چیز نے ان کا بیڑا غرق کر دیا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا وَلَكِنْ اَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ انہوں نے خود اپنے آپ پر کھانا ہے بیچنا بھی بندنی تھی اس نے کسی اور کو دے دی اب خود سوچو جو فیکٹری کا مالک ہے اس کو کیا یہ اچھا لگے گا اب اگر ڈنڈا پکڑ کر اس کو مارنا شروع کرے تو کیا کوئی کیسے کہے گا یہ اس پر ظلم کر رہا ہے لوگ ہیں نہیں ظلم اس نے خود اپنے آپ پر کیا ہے اب اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان کو صلاحیتیں دیں انسان کو پھر حکم دیا دیکھو بس ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے ہمارا کہنے پر چلنا ہے تم نے عبادت ہماری کرنی ہے اب اگر وہ اللہ کو ہی چھوڑ دے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی پوجہ شروع کر دے تو پھر اس نے اپنے بیڑا غرق کیا ہے اللہ نے تو اس پر ظلم نہیں کیا اب ایک اور حکم میرا مالک ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو بطانتم من دونکم نہ بنانا بطانا کہتے ہیں گہرہ دوست جس کے ساتھ بندہ اپنے راز بھی شیر کرتا ہے دلی دوست من دونکم اپنوں کو چھوڑ کر تم نے دوسروں کو دلی دوست نہیں بنانا کیوں لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالًا وہ نہیں کمی کریں گے تمہاری خبالہ نقصان دینے میں تمہیں تنگ کرنے میں کمی نہیں کریں گے وَدُّو مَا عَنِتُمْ جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالتی ہیں نا یہ وہی چاہتے ہیں وَدُّو چاہتے ہیں مَا عَنِتُمْ جو تمہیں مشاکت میں ڈالے قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ان سے باتیں جب تم کرتے ہونا تو ان کے موہوں سے بغض ظاہر ہوتا ہے سڑھیاں سڑھیاں گلنا کرنگے تمہارا دل توڑنے کی کوشش کریں گے جو تمہارا اصل مقصود ہے اللہ کی راہ پر چلنا اس سے تمہیں فصلانے کی کوشش کریں گے یہ تو ہے نا زبان کی بات وَمَا تُخْفِ سُدُورُهُمْ اور جو کچھ انہوں نے اپنے سینوں میں چھپایا ہے نا اکبر وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے بلکل تمہارے سجند نہیں ہیں تمہارے دوست نہیں ہیں ان کو تم نے اپنا دلی دوست نہیں بنانا اور بجو حکمرانوں یہ یہودی یہ عیسائی یہ امریکن یہ تمہارے دلی دوست نہیں ہیں چائنا بھی دلی دوست نہیں ہیں دلی دوست وہی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے وفدار ہیں قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ بے شک ہم نے بیان فرما دی ہیں ظاہر کر دی ہیں تمہارے لیے آیتیں اِنْ كُنْ تُمْ تَاقِلُونَ اگر تمہیں کچھ اکل ہو اگر تم کچھ سمجھ دیو نا تو ہم نے تمہارے لیے یہ سارا کچھ کھول کے بیان کر دیا ہے حَا أَنْتُمْ اوے سنو حَا أَنْتُمْ حَرْفِ تَمْبِی اوے سنو اُلَا اِتُحِبُّونَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو تم تو ان سے محبت کرتے ہو وَلَا يُحِبُّونَكُمْ اور یہ تم سے محبت نہیں کرتے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهُ اے ایمان والو تمہارا حال تو یہ ہے تمہارا حال پر ایمان رکھتے ہو تورات کو تم مانتے ہو زبور کو تم مانتے ہو انجیل کو تم مانتے ہو قرآن کو تم مانتے ہو اور یہ جو ہیں ان کا حال کیا ہے وَإِذَا لَكُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور جب یہ تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے اسی نالا دوڑے بادشاہ وَإِذَا خَلَوْا اور جب یہ الگ ہوتے ہیں عَدُّو عَلَيْكُمُ الْأَنَا مِنَا مِنَا الْغَيْسِ ان کو تم پر پتا کتنا غصہ چڑھتا ہے غصے کے مارے نا دانت اپنے پورے کاٹنے کو پھرتے ہیں عَدُّو کاٹتے ہیں عَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ اَنَا مِلَا اپنے پورے انگلیوں کے پورے من الغیز غصے کی وجہ سے قُل محبوب تُم ہی کہہ دے مُوتُو بِغَيْزِكُمْ چلو پھر ایسے غصے کی تسی مر جاؤ ساڑھے نال کر دے ساڑھا ساڑھے نال کر دے ساڑھا پھر مرو اسے ساڑھے دے اندری مرو اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے کبھی کسی پر اعتبار نہ کرنا یہ جتنے ہیں نا نبی کریم علیہ السلام کے دشمن کبھی اعتبار نہیں کرنا ہاں گزارہ مزارہ ہوتا ہے دنیا میں لین دین وہ الگ مسئلہ ہے دلی دوستی نہیں لگانی ان کے ساتھ کیوں ان کا حال کیا ہے اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے نا اوہ بہت بری لگتی ہے انہیں ان کو بڑا ہی برا لگتا ہے تمہیں کوئی چیز ملے تو اوہ ان کیوں مل گئی میں ان کیوں نہیں لبی تو یہ بڑا برا لگتا ہے ان کو وَإِنْ تُسِبْكُمْ سَيِّئَةٌ وَإِنْ تُسِبْكُمْ سَيِّئَةٌ مسلمان کو کبھی کسی پر حسد نہیں کرنا چاہیے میرے مسلمان بھائی کو یہ چیز مل گئی ہے تو مجھے کیوں نہیں ملی حسد کبھی نہیں کسی کو تقلیف پہنچے تو کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے یہ جو عادت بن جاتی ہے نا طلابہ کی اور ادھر ادھر بھی نا بیٹے اس سے بچنا ہے کیوں ہم لوگ ہیں سفیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ لوگوں کو تو چلتا پھرتا مصطفیٰ علیہ السلام کا سفیر بننا چاہیے لوگ آپ کو دیکھیں اور دیکھ کر رشک کریں یار جس امتی کی یہ شان ہے ان کے نبی کی شان کیا ہوگی وَإِنْ تَصْبِرُ اور اگر تم سبر کرو وَتَتَّقُو اور تقویٰ اختیار کیے رکھو لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا تو میں رب تمہیں بتا رہا ہوں کہ نئی نقصان دے سکیں گے تم کو ان کے مکر کچھ بھی اے تو ہڑا کچھ بھی گاڑ نہیں سکنگے لَا يَدُرُّكُمْ نئی درر دے گا تم کو قیدوهم ان کا مکر شیعہ کچھ بھی اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کر رہے ہیں سب کو احاطہ میں لینے والا ہے سب کو گھیرنے والا ہے کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں کسی شیعہ کا کوئی گوشہ میرے مالک کے علم سے باہر نہیں اللہ تعالیٰ سب کو پکڑے ہوئے ہیں سب احاطے میں ہیں نہ اس کی قدرت سے باہر ہے نہ ہی اس کے علم سے باہر ہے اب آگے سلسلہ شروع ہوگا اس رکوع سے غزوہ اہد کا سن دو ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا اب سن تین ہجری میں غزوہ اہد ہوا کافر تقریباً تین ہزار کی تعداد میں مسلمانوں پر حملہ کرنے آئے کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہمیں شہر مبارک سے باہر نہیں نکلنا چاہیے شہر کے اندر ہی رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے لیکن وہ نوجوان وہ لوگ جن کو بدر میں لڑائی کا موقع نہیں ملا تھا وہ بڑے پرجوش تھے نہیں یہ بار نکل کے لڑنا چاہیے تھا بار نکل کے لڑنا چاہیے تھا نبی کریم علیہ السلام نے ان کی بات مان لی اب شہر سے باہر اہد کی طرف نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گیا اچھا پتہ ہے اہد کو اہد کہتے کیوں ہیں جتنے پہاڑ ہیں نا آپ دیکھتے رہیں ہر پہاڑ دوسرے پہاڑ کے ساتھ ملا ہوا ہے سلسلہ ہوتا ہے پورا پہاڑی سلسلہ لیکن یہ اہد شریف وہ ہے جو اکیلہ ہی ہے کوئی پہاڑ اس کے ساتھ نہیں ملا اس لیے اس کو اہد کہتے ہیں اکیلہ اکیلہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے جب صفوں کی ترتیب بنائی تو ادھر ہے جبل اہد جبل اہد کو رکھا پشت پر اور سامنے صحابہ کی صفیں بنائی اور ساتھ ہے ایک درہ پہاڑی اوپر پہاڑی نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر پچاس تیر انداز کھڑے کر دیئے کہ خاک کچھ بھی کیوں نہ ہو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے تم نے جگہ نہیں چھوڑنی ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ اچھا عبداللہ بن عبی یہ نا این موقع پر دغا دے گیا دھوکہ دے گیا یہ کہہ کر ساڑی گال نہیں منی جی اسی جانے ہاں واپس تین سو آدمیوں کو لے کر یہ واپس چلا گیا ہے منافقین تھے وہ کل کتنے تھے مکہ مدینہ شریف سے نکلتے ہیں وقت ایک ہزار اب باقی کتنے رہ گئے سات سو اور ادھر کافر کتنے ہیں تین ہزار لڑائی شروع ہوئی بے پناہ جذبہ تھا مسلمانوں کا کافروں کو مشرقین مکہ کو تیس نیس کر کے رکھ دیا بھاگنے لگے مشرق جب مشرق بھاگنے لگے اب یہاں مسلمانوں سے ہوئی غلطی کن مسلمانوں سے وہ جو درے پر تھے پہاڑی پر تھے انہوں نے کہا کہ یہ سرکار کے فرمان کا مقصد تو یہی تھا کہ ہمیں فتح حاصل ہو جائے تو ہو گئی فتح حاصل اب ہم بھی نہ بھاگتے ہوئے کسی نہ کسی کافر کو ماریں اور یہ جو ان کا مال ہے وہ ہمارے حصے میں آئے گا مال بھی ہم لیں گے جو درے کے سالار تھے انہوں نے بڑا کہا تمہیں پتہ نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تھا کچھ کیوں نہ ہو جائے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی لیکن صرف دس آدمی ان کے ساتھ رہے چالیس جو ہیں وہ کافروں کے لشکر کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے ہم نے ان کو مارنا ہے مال غنیمت حاصل کرنا ہے ادھر حضرت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بھاگتے ہوئے انہوں نے مڑ کے دیکھا موج لگ گئی درہ تو خالی ہے اب انہوں نے کچھ ساتھی اپنے ساتھ رہی ہے تین سو کے قریب تین سو یا چار سو کے قریب اور آ کے انہوں نے درہ والوں پر حملہ کر دیا اور دس آدمی اتنے لوگوں کا کیا مقابلہ کر سکتے تھے سارے شہید ہو گئے اوپر اب انہوں نے نہ بھاگتے ہوئے کافر آگے بھاگ رہے تھے مسلمان ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیچھے سے مسلمانوں پر جا پڑے اب مسلمان درمیان میں آگئے نا وہ گھبراد پیدا ہو گئی اب کئی سارے مسلمان جدر مو اٹھا ادھر بھاگ اٹھے نبی کریم علیہ السلام پیچھے سے کھڑے ہو کر آوازیں دے رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی حضرت علی مرتضی یہ سارے ساتھ تھے اشرہ مبشرہ ساتھ تھے حضرت عثمان کا نام کبھی کبھی آتا ہے دوسری طرح بھی نبی کریم علیہ السلام میں باپ کی بھی شہادت ہوئی اب اس سارے واقعے کو یہ آئندہ کی آیتوں کے اندر بیان کیا جائے گا خلاصہ میں نے بیان کر دی اب ترجمہ سنتے جاؤ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَحْلِكَ اور یاد کرو اے محبوب جب تم صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے باہر آئے تُبَبْدِعُ الْمُؤْمِنِينَ آپ بٹھا رہے تھے مومنوں کو مکرر کر رہے تھے مومنوں کو مقاعدہ مورچوں پر مقعد ہوتی ہے نا بیٹھنے کی جگہ مقاعدہ للقتال لڑائی کے لیے مورچوں پر مومنوں کو آبٹھا رہے تھے وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے اِذْ هَمَّتَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ عوث اور خضرق یہ دو برادری ہیں تھی نا قبیلے تھے انسار کے ان بڑے قبیلوں کے برے چھوٹی چھوٹے یونٹ ایک ایک یونٹ ہے نا ان میں سے کچھ بزدلی کا ارادہ کیا اِذْ هَمَّتْ جَبْ ارادہ کیا تَائِفَتَانِ مِنْكُمْ تم میں سے دو گروہوں کا ارادو گروہوں نے ارادہ کیا اَن تَفْشَلَا کہ وہ دونوں بزدلی اختیار کر جائیں بھاگ جائیں وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا اللہ ان کو سنبھالنے والا ہے ان الفاظ پر غور کرنا اگر اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہ کرتا تو ہم بھی ان کا ذکر ایسے کرتے لیکن جب اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے اپنی ولایت کا اعلان کر چکا ہے تو میں اور تم کون ہوتے ہیں ان کی شان میں بک بک کرنے والے کیونکہ انام یا سزا تو اللہ نے دینی ہے نا اللہ فرماتا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا اور اللہ ہی ان دونوں گروپوں کا ولی ہے سنبھالنے والا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے مومنوں کو اچھا کئی لوگوں نے باتیں شروع کر دی تھی اور جی اللہ کا تو وعدہ تھا کہ تمہاری مدد ہوگی وہ کہاں گئی مدد ہے اللہ تو وعدہ کرتا ہے تو پھر پورا ہی کرتا ہے نا اب اس کے جوابات آ رہے ہیں اور دیکھو وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرَ اور بے شک تمہاری مدد اللہ کر چکا ہے بدر میں وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ اور تمہارے پلے تو شائع کوئی نہیں تھی اس وقت تم بلکل بے سر و سامان تھے کمزور تھے تو اس وقت اللہ نے تمہاری مدد نہیں کی فَتَّقُ اللَّهُ پس ڈرو تم اللہ سے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ڈرتے رہو گے تو اس کا شکر بھی ادا کرتے رہو گے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو اچھا وہاں شور تھا جی کافر اتنے ہیں بدر کے میدان میں اور بھی ان کے لئے مدد آ رہی ہے تو اللہ نے فرمایا استقول للمؤمنین محبوب یاد کرو جب تم فرما رہے تھے مومنوں سے اَلَيْنْ يَكْفِيَكُمْ کیا یہ تمہیں کافی نہیں اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ کہ مدد فرماوے تمہاری تمہارا رب بِسَلَاسَتِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ تین ہزار فرشتے اللہ اُبْتَار کر تمہاری مدد فرمائے یہ کافی نہیں اچھا خلاص ہے سن لو بدر کے میدان میں لڑنے والے آئے تھے ایک ہزار کتنے آئے تھے ایک ہزار لیکن جب مسلمانوں کو پتا چلے نا کافروں کی مدد دور آ رہی ہے تو سرکار نے فرماو فکر نہ کرو اُنہ دیان گئے تھے ساڑھے بھی آ جان گئے پہلے تین ہزار کا وعدہ ہوا پھر پانچ ہزار کا بَلَا کیوں نہیں اِن تَصْبِرُو اَگر تُمْ سَبْر کرو وَتَتَّقُو اور تقوی اختیار کرو وَيَعْتُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَاغَا اور آجائیں وہ تم پر فورا یُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ عَلَى فِمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ تو پھر اللہ تعالی تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا پانچ ہزار فرشتوں سے جن پر نشانات بھی لگے ہوں گے پتا چلے گا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ لَكُمْ یہ اللہ نے سب کچھ کیا کیوں تھا کیوں کیا تھا وعدہ تین ہزار کا پھر پانچ ہزار کا اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر واسطے تمہاری خوشی کے تمہاری خوشی کے لئے بنایا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكِمْ كُمْ بِهِ اور تاکہ اس کی وجہ سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں دلوں کو چین مل جائے وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنْ عِنْ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ یہ قیدے کی بات ہے یاد رکھنا اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے مدد کرنے والا کون ہے اللہ جو عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے باقی فرشتیں آنے تھے مدد کے لئے اصل مدد کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے یہ سارے وسائل ہیں وسائط ہیں بندہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے حقیقی مدد اللہ کرتا ہے لیکن یہ کیا بنتے ہیں وسیلے بنتے ہیں اللہ کی مدد کے مظہر بنتے ہیں اسی طرح ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ مدد کرتے ہیں تو کرتے ہیں مدد لیکن اصل مدد کرنے والا کون ہے اللہ یہ تو صرف اللہ کی مدد کے مظہر اور وسیلہ بنتے ہیں یہ اللہ نے کیوں مدد کی تھی تاکہ کٹ کے رکھ دیں کافروں کے ایک حصے کو تاکہ اللہ کٹ کے رکھ دیں ایک حصے کو کافروں کے او یقبتہم یا پھر انہیں ظلیل کر دیں فیم قلبو خائبین پھر وہ واپس لوٹیں رسوا ہو کر نامراد ہو کر ظلیل ہو کر واپس لوٹیں اب اس لڑائی کے بعد کیونکہ یہ اہد کی لڑائی کے بعد مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا تھا تو نبی کریم علیہ السلام سلسل کئی دن تک فجر کی نماز میں کنوت نازلہ پڑھتے رہے یا اللہ انہیں بیڑا گرک کر یا اللہ ان پر لانت جال تو چالیس دن سے زیادہ سرکار ان کے لیے دعائے غزب کرتے رہے اس آیت کو درہ دھیان سے سننا کیونکہ اس آیت کو پڑھ کے نا کئی لوگ سرکار کی شان میں بڑی بک بک کرتے ہیں اللہ نے پھر آیت نازل کی لیسا لکہ من الامر شیئن محبوب نہیں ہے تیرے ہاتھ میں اس معاملہ میں کچھ بھی تو کہتا ہے نا کہ عذاب دے ان کو یا اللہ ان کا کچومر نکال محبوبہ یہ عذاب دینا یہ توبہ قبول کرنا یہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے تیرے ہاتھ میں اور چیزیں ہیں یہ جو دو چیزیں ہیں نا یہ تیرے ہاتھ میں نہیں او یطوبہ علیہم او یعذبہم کہ یا اللہ ان کی توبہ قبول فرمالے یا ان کو عذاب دے فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ پَسْ بے شک یہ ظَالِمَ ہیں اچھا اس آیت کو پڑھ کرنا کئی حضرات کو مسالہ زیادہ لگا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے وہ پتا چلا نبی دے پلے تے شیع کوئی نہیں لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْعُونَ ایک ذرہ چیز بھی نبی دے پلے نہیں توبہ یہ وہی کام ہے جو یہودی کرتے تھے اللہ کیا فرما رہا ہے یہ جو کام ہے یہ کام کون سا عذاب دینے والا اور بخشنے والا یہ کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے محبوب تیرے پاس نہیں ہے اور اس کا یوں ترجمہ کرنا کہ نبی کے پاس عمر میں سے کچھ ہے ہی نہیں یہ تو ویسی قرآن کی خلاف ورزی ہے ایک عمر ہوتا ہے نحی کے مقابلہ میں کیا نبی کریم علیہ السلام کے پاس وہ عمر تھا کہ نہیں تھا کہ نہیں یا مرم بالمعروف یہ آتا ہے نا کہ وہ عمر کرتے ہیں معروف کا یہ عمر تو ہے عمر کا ایک معنی ہوتا ہے احد العمور کئی کاموں میں سے ایک کام کیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہ نماز پڑھا سکتے تھے آپ نہ تبلیغ کر سکتے تھے کچھ بھی نہیں تھا سرکار کے پلے میں اور نہیں یہ ساری باتیں غلط ہیں بات وہ یہ جو قرآن کہتا ہے عذاب دینا اور بخشنا یہ کس کا ذمہ ہے اللہ تعالیٰ کا نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے منع کر دیا محبوب بس یہ دعا نہیں کرنی یہ آزاد کشمیر میں ایک جگہ ہے چک سواری وہاں ایک کالج کے پرنسپل تھے زاہد حسین مرزا اس نے بقائدہ ایک کتاب لکھی ہمارے خلاف اس میں یہی آیت لکھ کر اس نے ثابت کر دیا نبی کے پلے تو شہی کوئی نہیں اب ظاہر ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگ تو بڑے غیور ہے نا اس کے خلاف ایف ای آر درج ہو گئی پکڑا گیا کیس چلنا شروع ہوا نیچے کی ساری عدالتوں سے اس کی زمانت رجکٹ ہوتی گئی اخیر معاملہ پہنچا سپریم کورٹ آزاد کشمیر وہاں آستانہ علیہ ڈھانگری شریف کہ سابزادہ صاحب تھے سابزادہ محمد عطیق الرحمن صاحب مرہوم فوت ہو چکے ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ تم نے پہنچنا ہے وہ تاریخ تھی نا عدالت میں تم نے پہنچنا ہے سپنے میں تغیرہ شریف تھا یہ بہاول نگر کی سائیڈ میں وہاں سے چلا سفر کرتا ہوں میں ایک رات پہلے میر پر پہنچ گیا صبح اچھا مجھے کچھ پتا نہیں تھا کیس کا میں نے کہا کیس تو بتاؤ کیا ہے کچھ انہوں نے بتایا مجھے بریف کیا اب صبح کوٹ شروع ہوئی عدالت شروع ہوئی انہوں نے وکیل کیا تھا مخالفین نے شیخ خضرحیات یہ جماعت اسلامی سے اس کا تعلق ملتان کے رہنے والا لاہور ہائی کوٹ کا جج بھی رہا ہے یہ کہ جی یہ پیش ہوگا جو ہماری طرف سے وکیل تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ جناب شیخ صاحب اس عدالت میں اپیر ہی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ کوٹ کے اندر ہر بندہ تو بات نہیں کر سکتا وہی بات کر سکتا ہے جو سپریم کوٹ بار کا ممبر ہو سالانہ چندہ دیتا ہو اس بار کو یہ تو چندہ ہی نہیں دیتے تو ممبر ہی نہیں ہے اس لیے یہ پیش نہیں ہو سکتے ہیں اب وہ دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے تو جو چیف جسٹس تھا سپریم کوٹ کا اس نے کہا ہاں قانونن تو یہ پیش نہیں ہو سکتے لیکن میں ان کو اپنے ذاتی اختیارات سے پیش ہونے کی اجازت دیتا ہوں اب صاحب وہ خضر جاہ صاحب نے دلائل شروع کر دی اپنے وہ یہ مولویوں والی باتیں جو وہ بھی کرتے ہیں وہ اس نے شروع کر دی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اور ہمارے جو وکیل صاحبان تھے کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا کیونکہ ان کی بیچاروں کو مولویوں کی بیعثوں کا کیا پتا ہوں وہ تو دوسری باتیں کر رہے تھے اخیر میں کھڑا ہو گئے میں نے کہا جناب والا مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت دی گئے وہ مجھے پوچھنے لگا آپ کون ہو میں اس وقت جماعت اہل سنت پنجاب کا صدر تھا امیر تھا میں نے کہا جی میں جماعت اہل سنت پنجاب کا امیر ہوں میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے زاہد مرزا کا سگا بھتی جب وہ بھی کھڑا ہو گیا کہنے کہ جی میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے جج نے پوچھا آپ کیا کہو گے وہ میری طرف اشارہ کر کے کہنے کہ جو یہ کہے گا میں اس کی مخالفت کروں گا میں نے کہا جی میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کر مخالفت کر مخالفت یہ کوئی بات ہے کرنے والی اچھے خیر اس نے کہا اب تو ذرا کیا ہوتا ہے زور کی نماز کا وقفہ ہے تو نماز کے بعد ہاں ٹھیک ہے آپ دونوں پیش ہو جائیے گا تو میں نے وہاں ہمارے ہیں نے یہ حوالہ فوٹو سٹیٹ کرایا اپنا بیان ریکارڈ بیان درج کرا کے نا فوٹو سٹیٹ ساتھ لگائی اور جب دوبارہ کاروائی شروع ان لگی تو سارا کچھ ہیں نا ان ججوں کے سامنے پہنچ گئے تین جج بیٹھے ہو گئے تھے وہ ہے کہ اگر آپ سن لیجئے فمن زعما اسی آیت کی تفسیر میں علامہ ساوی لکھتے ہیں پس جس نے یہ خیال کیا اَنَّ النَّبِيَّكَ آحَادِ النَّاس کہ بے شک نبی کریم علیہ السلام تو عام لوگوں کی طرح ہیں لَا يَمْلِكُ شَيْئًا اَصْلًا بلکل کسی شے کے مالک ہی نہیں ہے وَلَا نَفَ بِهِ لَا ظَاہِرًا وَلَا بَاطِنًا نہ ان سے کوئی نفع ہو سکتا ہے نہ ظاہر میں نہ باطن میں فَهُوَ كَافِرٌ پس وہ پکا کافر ہے خاصر الدنيا والآخرا دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والا ہے وَاِسْتِدْلَالُهُ بِهَاذِهِ الْآَيَةِ دَلَالٌ مُّبِينَ اور اس کا اس آیت کو پڑھ کر استدلال کرنا کھلی گم رہی ہے اب خیر بعد میں بات سوئی اللہ تعالیٰ کا کرم اتنا ہوا کہ وہ سپریم کورٹ کا کمرہ تو نہیں لگ رہا تھا وہ تو محفل ملاد لگ رہی تھی حضرت صاحب پیر اطلاع الدین صاحب صدیقی وہ بھی پہنچے ہوئے تھے مولانا عبد الرحیم شرف یہ بھی پہنچے ہوئے تھے اور ایک ناتخاں ہیں شاید عبد الرزا کے جامعی اس کا نام ہے یہ میاں نواز شریف کا بڑا خاص ناتخاں ہے یہ اور یہ بھی جناب پہنچے ہوئے تھے اکو میرے بعد پھر ہو کیر صاحب نے گفتگو کی مولانا شرف صاحب نے کچھ گفتگو کی اور اس نے تو سیف الملوک شروع کر دی صاحب اس نے بڑا ماحول بن گیا جب اس کے فیصلے کا اعلان ہوئے نا تو جج نے اپنے فیصلے میں دیکھا تین لکنی بینچ تھا سپریم کورد کا جو چیف جج تھا نا اس نے تو اس کی زمانت منظور کرنے کے بارے لیکن دو جج مخالف تھے انہوں نے بنیاد اس بات کو بنایا جی جماعت اہل سنت پنجاب کی امیر مولانا سعید اسد نے یہ حوالہ پیش کیا تھا اس کی بنا پر ہم اس کی زمانت کو مستلد کرتے ہیں اس نے یہ ترجمہ کر کے گفتگو کر کے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں سری گستاخی کی ہے تو یاد رکھنا لَيْسَ اللَّكَ مِنَ الْأَمْرِ الشَّيْءِ ان کا معنی کیا ہے عذاب دینا آپ کے اختیار میں یہ نہیں کہ نبی پاک کے پلے شایئی کوئی نہیں وہ تو دنیا اور آخرت کے مالک ہیں اللہ اکبر فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ پس بے شک یہ لوگ ظالم ہیں بَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس سب کا مالک کون ہے اللہ پتہ یہ چلا میرا مالک بھی اللہ ہے تمہارا مالک بھی نبی بھی تو زمین و آسمان میں رہتے ہیں تو نبی بھی اللہ کی ملکیت میں ہیں جو کسی کی ملکیت میں ہو وہ معبود نہیں ہوتا محبوب ہوتا ہے معبود نہیں ہوتا معبود ہمارا صرف اور صرف ایک پروردگار ہے یغفر لمن یشا جسے چاہے بخش دے ویعذب من یشا اور جسے چاہے عذاب دے لے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے